اس سے کمپیر کیا اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بلکل ایک جیسے تھا جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹس نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتا تو پتا چلا کہ یہ اٹ لیسٹ دو ہزار دو سو سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی سب دن سانو بہت ہی پیار مل رہا ہے ہی بھی سو مچ اینے اچھے اچھے سجیسٹنس نے رہی خاص کر پرم مری جو اسی ولوگز پائنے وہ تو تینوں بہت پسند آنے اگر تسی چاند دیو کہ اسی پرم دیو اور کسی ویڈیو تیو ریعک کری ہے تسی نیچے تسی دس دیو اسی کس ویڈیو تیو ریعک کری مدینہ کے اوپر رہتے کی یہ ٹاپک ہے میں نے وہ ٹائٹل تو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ سن کے ہی سمجھ آئے گا کی کی آئے گا پر انہاں پتہ چلے کہ پروفت محمد صاحب بارے کچھ آئے گا چلو سن دیا اور سمجھ دیا کہ یہ کی سمجھا لینے دیکھو اس تھانی تسی بھی سنو ایسی بھی سن دیا اگر تسی ہون تک ساڑھے چانلوں سبسکرائب نہیں کیتا ہے پہلے جا کے سبسکرائب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے اب کوششن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے کیونکہ یہودیوں کو ایک ہزار سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے آج سے تقریباً ستر سال پہلے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ آچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک گھار ایک کیف دیکھا وہ اس کیف کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیف میں صرف دو جارز پڑے ہو انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کی کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے انہوں نے سوچا پتا نہیں کوئی چیز ہوگی بس تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسو کے بدلے ان کو بیچ دیا وہاں سے اسکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹس کے ہاتھ لگے جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو ایک ہزار آٹھ سو سال پرانا تھا اس سے کمپیر کی اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بلکل ایک جیسے جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکت تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ دو ہزار دو سو سال پرانا قاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے ویچ مینز کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیبرڈ کو ملے تھے یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئیزیہ کا ذکر ہے جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں اور اس پیغمبر آئیزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر پیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بلکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت زلن کر رہا ہے لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کریں یہ پروفیسی اس تورات سے بھی تین سو سال پہلے پوری ہو چکی تھی سائرس ڈگریٹ کی شکل میں جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا جس کو آج بہت سارے موڈرن اسلامک سکولرز زلقر نین بھی سمجھتے ہیں یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو سبسکرائب اس تورات کی دوسری پروفیسی کے وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں قیدار قیدار اس کو یاد رکھیں سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نارے لگائیں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے دوسرا ذکر ہے بطو کا اس زمانے میں سب سے زیادہ بطو کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی اب اس سے یہ تو کلیر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے پروفٹ آئیزیہ نے دورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر یور زور سے خوشی کنارے لگائیں یہ سیلا لفظ آج بھی دورات میں اسی طرح لکھا جاتی اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے میری بات نہ مانیں گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرسوا ہے آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف پانچ سو میٹر دور کلومیٹر بھی نہیں میٹر تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نارے لگاؤ کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف تائم کرے اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا یہودیوں کو اس بات کا پورا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن ایمپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈکوارٹر بنائے مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس تھے آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیا ہونا شروع ہو اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کرنی لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں نہیں چھوڑی مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دیں مدینہ والوں کو جنریشنز ان جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصب بن عمیر اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مان یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لی یہودیوں کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آگیا ہے تو انہوں نے صاف ڈنائے کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسن پریس نے مدینہ ہی بیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے وانا ہے یہودیوں نے اس سب کو ڈنائے کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی اور وہ سارا مان جو یہودیوں نے ہنڈرڈز او یئرز میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا اور مکہ آروں کو بھی پتا چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ آروں گیا اگلی باری مکہ آروں کو بھی پتا چل گیا کہ ایسا کوئی آئے گا پیر تو سی اپنے پہاڑوں کے سیلا پہاڑوں کے جاکے خوشیاں دیں نارے لگاؤ کوئی آئے گا تو اڈا ایک پیر رہا تو اڈا 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 اکلے گا اور بات چڑھ کے ملے گا اس تو بھی ایسے کر کے یہودی بات دے گئے اگلی بات دے گئے دیکھنا تو سی ایس ویلے تیسا انماروں پر جسے ساڈا آئے گا محبت سا آنگے تو تو آٹنوں پھوڑنگے پر کہنا جسٹا اونا آئے محمد صاحب پہ امکار ہی کر دیتا مرننو کہ آئے نہیں کہنا جد ماتے پڑھ دے پہا جن تو کوئی نہیں سمجھ سگدہ ایس ہی ہے ویڈیو بچ اسی سنیا ساڈا کس طرح دے لگیا ساڈا ریاکشن کس طرح دے لگیا ساڈا نیچے کومنٹ سیکشن ساڈی ویڈیو لائک کرو